اسلام علیکم زندگی چلتی رہتی ہے مگر اپنے پیاروں کو کھونا کوئی حسان نہیں عرشت شریف صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھا وہ ایک بہادر ندر وہ ہے بیوطن ہماری فائٹ کرنے والا ہماری جنگ لڑنے والا جرت مند صحافی جو برسوں سے ڈٹا ہوا تھا میدان میں وہ جو سوال پوچھنے کی جرت رکھتا تھا وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا وہ مشکراتے ہوئے سب کو ایکسپوس کرتا تھا وہ جو پورے ثبوت کے ساتھ پورے پروف کے ساتھ انویسٹیگیٹیو جنرلزم کر رہا تھا مرشد مرشد جو ہم سب کا ہم سب کا بہت قریبی تھا مرشد شریف جس کی با نے پہلے بھی شہید کھو دیئے اس کا بچہ آج پہ شہید ہو گیا ایک اور بچہ شہید ہو گیا مرشد آپ نے شعور دیا آپ نے صحافت کو ایک عزت توقیر نوجوانوں کو سوال کرنے کا صلیقہ سکھایا بغیر گالی دیئے بغیر تحمت لگائے ثبوت کے ساتھ اچھے طریقے سے مافیاز کو ایکسپوز کرنا ہستے ہستے مسکراتے ہوئے بہت ساری باتیں کہہ دینا اور ہم سب کے دلوں میں دماغوں میں بہت سارے سوال پیدا کر دینا ارشد جہاں بھی ہو جہاں بھی اللہ اللہ نے آپ کو رکھا ربیش ایک شان توقیر کے ساتھ رکھا اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے اپنی جنت میں جگہ دے اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں ارشد ایک ندر صحافی تھا وہ بہت بڑی جنگ ندر تھا میرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کی جئے میرے اللہ ارشد شریف کی قربانی قبول کی جئے وہ وطن کی جنگ لڑا تھا وطن کی خودمختاری کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑا تھا وہ میرے اللہ وہ حقیقی جنگ حقیقی ازادی کی جنگ لڑا تھا وہ وطن پرستی کی جمہوریت کی جنگ لڑا تھا وہ انصاف کی قانون کی جگہ رہا تھا وہ سوال پوچھتا تھا بڑے سلیکے سے سوال کر رہا تھا میرا حرشد ہم سب کا حرشد شریف جو علامت حریف جو علامت ہے بیداری کی جو علامت ہے جنت کی جو علامت ہے بہادری کی حرشد اللہ کی نعمت ہمیں دیا اللہ کے فضل و کرم دے دیا اللہ جو کچھ ہوا کیسے ہوا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے میرے رب آپ نے ساری چیزوں کو اے آ کرنا ہے انشاءاللہ میرے رب یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں جہاں سے رحمت اور انصاف ہوتا ہے جہاں سے رحمت اور انصاف